السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے حدیث کے عنوان پہ بسم اللہ الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ آج کے حدیث 3642 حدیث ہے امام ترمیتی کی کلیکشن میں چلیے پڑھیں گے اس کو ان عبداللہ بن حارث صحابی کا نام ہے بن جز جو جز کے بیٹے تھے فرماتے ہیں قَالَ مَا كَانَ ضَحِقُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مَا كَانَ تھا نہیں کیا چیز نہیں تھا ضَحِقُ رَسُولِ اللَّهِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسیر نہیں تھی سوائے کیا تھا ان کے پاس مسکرانت سمائلنگ تو یہ حدیث کے اور بیان مزید پڑھیں گے حدثنا بذالک احمد بن خالد الخلال یہ پوری اسناد ہے اور امام ترمیتی یہ حدیث ان سے سنے تھے احمد بن خالد احمد بن خالد الخلال ان کا دوسرا ان کا کنیہ تھا ابو جعفر جعفر کے والد اور تھے بغدادی بغداد میں رہنے والے الفقیت ہے اور وہاں پہ فقہ کے علم تھے وحدثنا عن الشافعی اور ایک مشہور جو روایہ رابیوں میں سے انہوں بیان فرمائے ہیں یہ حدیثوں کو عام طور پر یہ حدیث نہیں عام طور پر امام شافعی بھی تھے وعدہ اور کئی دیگر لوگ وحدثا عنہ اور ان سے جو روایہ کرے ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں امام ترمیتی والنسائی من المحدثین وغیرہم تو امام نسائی کے کتاب میں بھی یہ راویہ کی حدیثیں بھی موجود ہیں اور یہ حدیث کی آخری ہے یہ صحیح حدیث ہے سامر راہ میں ان کی انتخال ہوا تھا یہ احمد بن خالد جو پہلے راویہ امام ترمیتی کے پاس جو پہنچا یہ حدیث کو جو یہ ایک شہر ہے بغداد کے شمال کے حصے میں جو بغداد وسط عراق میں ہے عراق کے بیچ میں ہے انتخال کب ہوا تھا ان کا سنت سبعن واربعین ومئتین 247 حجری میں ان کا انتخال ہوا تھا تو یہ جو راویہیں بتاتے ہیں یہ پہلے راویہ ہیں یہ سنت میں امام ترمیتی کے بعد حدثنا یحیع بن اسحاق السیلحانی یہ دوسرے راویہ ہے حدثنا اللیث بن سعاد لیث بن سعاد تیسرے راویہ ہے عن یزید بن ابی حبیب چوتھے راوی عن عبداللہ بن الحارث جو صحابی کے نام ہے تو امام ترمیتی اور ان کے چار راویوں درمیان ہے بن جز فرماتے ہیں صحابی رضی اللہ عنہ عبداللہ بن الحارث بن جز فرماتے ہیں قال کہیں مَا كَانَ دَحِكُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمِ إِلَّا تَبَسُمُ نبی صلی اللہ عنہ کی جو حسی تھی صرف مسکراہت مسکراہت تھی بس اتنے حدیثیں تو یہاں پہ چلیں مزید شرح پڑھیں گے اَيْ لَا يَزِيدُ عَلَى تَبَسُمُ اس کا مطلب ہوا کہ مسکراہت سے زیادہ آگے نہیں بڑھتے تھے حسی میں قال اہل اللغہ کے لحاظ سے قال اہل اللغہ اَتَبَسُمُ مَبَادِ الدَّحِكُ کہتے ہیں کہ تبسم اس چیز کو کہتے ہیں جو مَبَادِ الدَّحِكُ دَحِك بلے تو حسنہ مَبَادِ بلے تو اس کی شروحات حسنے کی شروحات وَدَّحِكُ اور دَحِك حسنہ اَن بِسَاتُ الْوَجْ چہرے کا کھینچنا حتی یہ حد تک تَذْحَرُ الْأَسْنَان اَسْنَان ظاہر ہو جاتے ہیں من السرور خوشی کی وجہ سے فَإِنْ كَانَ بِسَوْتِن اگر اس کے اگر آواز کے ساتھ ہے وَكَانَ بِحَيْثُ يُسْمَ اور سُننے کے اعتبار سے مِمْبُود اگر دور سے سنے آ رہی ہے آواز فَهُوَ الْقَحْ قَحَا تو عربی میں اس کے لئے خواف خاص لفظ ہے قَحْ قَحَا زور زور سے حسنا وَإِلَّا فَهُوَ الدَّحِقِ اور اگر زور سے دور سے نہیں آواز سنے آ رہی ہے تو اس کو حسیب ہوتے ہیں عربی میں دَحِق وَإِنْ كَانَ بِلَا سَوْتِن اگر آواز کے بغیر ہے فَهُوَ التَّبَسُم تو پھر یہ مسکراہت ہے تبسم ہے وَتُسَمَّ الْأَسْنَان اور دانت جو دکھتے ہیں ہستے وقت فِي مُقَدَّمِ الْفَم جو فَم مو کے مقدم میں آگے کے حصے میں ہے اَدْضَوَاحِق ان کو کہتے ہیں دَوَاحِق دیکھیں آپ اس کے اندر دَا حَا کا سے نزدیک ہے کیونکہ ہسنے سے تعلق ہوتا ہے کیونکہ وہ حسی کے وقت دکھتے ہیں وَهِيَ الثَنَایَة ثَنَایَة بولے تو آگے کے دانت بلکل سامنے کے دانت یہ جو تھوڑے سے شارپ دانت ہوتے ہیں کینائن بولتے ہیں یہ انسائسز انگریزی میں بولتے ہیں وَمَا يَلِيهَ اور اس کے پیچھے کینائن کے پیچھے وَتُسَمَّنْ نَوَاجِذ ان کو نواجِذ بولتے ہیں جو انگریزی میں مولار اور پری مولار سب اس میں شمار ہوتے ہیں وَهَادِ الْحَسْر تو یہ جو صحابی فرمایتے ہیں کہ النبی صلی اللہ مَا كَانَ دَحِق ان کی حسی نہیں تھی صرف اِلَّا تَبَسُّمًا مُسْکُرَاہَت اس کو حسر بولیں گے کیونکہ انہوں حسر کر دیئے اِضَافِيُن تو یہ شرح میں بتا رہے ہیں کہ یہ اِضَافِی حسر ہے اس کا مطلب ہے کہ بِنِّسْبَتِ الْغَالِب اس کا مطلب ہے کہ عام طور پر غالب طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مُسْکُرَاہَت ہی ہوتی تھی ان کی حسی لِمَا تَقَرْرَا کیوں کہتے ہیں یہ بات کیونکہ پتا چلا ہے مقرر ثابت ہے تَقَرْرَا انہوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضحیق حسین احیانا کبھی کبار حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ جب تک ان کے نواجِذ دیکھ کے آئے جو پیچھے کے دانت ہے کینان کے پیچھے إِلَّا بے شک سم علماء یہ کہتے ہیں کہ اَن يُحْمَلْ عَلَى الْمُبَالَغَةِ یہ بولنے کا جو طریقہ ہے کہ پیچھے کے دانت دیکھیں یہ مبالغہ کے لئے ہے تاقید کے لئے ہے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ان کے ہمارے دلوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے محبت دالیں جو ایسی محبت دالیں جو ہر انسان سے ہمارے ہمارے نفس سے بھی زیادہ محبت ہمارے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہی ان کی حرکات اور سنت کی دیکھ کر پھر ہمیں یہ چیز پیدا ہونا چاہئے انشاءاللہ بیذن اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ